بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا ایک اور حضیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہم اپنے بیان میں اللہوں کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا سب سے پہلے ان میں ذکر ہوگا تلیہ اصدی نامی ایک شخص کا تلیہ اصدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی موجود تھا اس ملون زمانہ نے اسلام قبور بھی کیا اور پھر مرتد ہو گیا اس کا نام تلیہ بن خویل اصدی تھا اور مرتد ہونے کے بعد یہ سمیرہ میں آ کر سکونت پذیر ہو گیا تھا یہیں پر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ جگہ دراصل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تقریبا درمیان میں واقعہ ہے اس جگہ کو عمدہ تلین پڑھو کا آ جاتا تھا چنانچہ اسی جگہ قبیلہ اصد کے اکثر لوگ مقیم ہو گئے تھے سمیرہ میں تو بنو اصد آباد ہو گیا تھا جبکہ اس کے اردگت بنو غطفان اور بنو حوازن وغیرہ آباد تھے ان تینوں میں اکثر بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس فتنہ کی خبر موصول ہوئی تو اس کی سرکوبی کے لیے حضرت ذرار بن عزور کو مسلمانوں کے ایک دستہ کے امراض روانہ کرنے کا حکم فرمایا ابھی ان کی سرکوبی نہ ہوئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاں سے پردہ فرما لیا یہ بڑی ہی احران کون حقیقت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنے ہی قبیلے سے بڑی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا یہ مخالفت بلا مبالغہ فتح مکہ تک متواتر جاری رہی بگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان جھوٹے نبیوں کے قبائل نے ان کی ہرگر مخالفت نہیں کی بلکہ شروع دن سے ہی ان کی حمایت و عیانت کرتے رہے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یہ قبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ رشک کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ جس طرح صحابہ اکرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کر کے اور اپنی جانساری کے تفیل فور عرب کی قیادت کا تاج اپنے سروں پر سجایا تھا وہ بھی اپنے اپنے نبیوں کی نصرہ سے اسی درجہ کمال کو پہنچ جائیں گے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں کہیں ان کے سرداروں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا وہاں پر سرداروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلیہ حضیقی اس رکوبی کے لیے حضر زرار بن عزور کو بن وسط کی طرف پروانہ کیا تھا ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک مقتصر سی جماعت تھی مگر بن وسط نے شکست کھائی اور تلیہ بڑی چالبازی کے ساتھ فرار ہونے میں کامجاب ہو گیا چنانچہ یہ فتنہ وقتی طور پر ایک طرح سے دب گیا مگر ہوا یہ کہ تلیہ نے اپنا کام جاری رکھا اور اپنی جمعیت کو مضبوط کرتا رہا اسی عرصہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاں سے پردہ فرمایا چنانچہ اس فتنہ نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا مگر اس مرتبہ اس کے انداز میں خاصی تیزی تھی اسی زمانہ میں بنو غطفان اور بنو حواظم نے تلیہ کی کھل کر حمایت کا اعلان کر دیا جس کی وجہ سے اس کی قوت خاصیات تک بڑھ گئی ایک روایت یہ بھی ہے کہ بنو حواظم نے اور بنو عامر نے اس دوران خاموشی اختیار کیے رکھی مگر بنو تیہ یعنی ہاتھ ہتائی کی قبیلے نے تلیہ کی حمایت کر دی تھی دراصل یہ وہ زمانہ تھا جب اکثر قبائل نے یہ دیکھ کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا ہے زکاة دینے سے انگار کر دیا تھا ان میں سے اکثر قبائل زکاة اور نماز کی ادائیگی کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان سے جان چھڑوا لی جائے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلت فرمائی تو ان کو یہ موقع مل گیا اسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی خاطر ان قبائل نے یہ طرز عمل اختار کیا ان کا یہ خیال تقویت رکھتا تھا کہ چونکہ اس وقت حضرت عبق صدیق رضی اللہ عنہ نئے نئے خلیفہ بنے ہیں چنانچہ ان کے خلاف جنگی کاروائی نہیں کریں گے یہی خیال جائے سے ملدہ جلدہ خیال حضرت عبق صدیق رضی اللہ عنہ کے اکثر مشیروں کا بھی تھا ان کا خیال تھا کہ چونکہ عرب قبائل وحشی فطرت لگتے ہیں اور مختلف قبائل نے سرکشی اختیار کی ہے نیز یہ کہ خود ساختا نبی بھی اپنے اپنے علاقوں میں نبوت کے دعوے کرتے پھر رہے ہیں اور یہ بھی کہ جہودی اور عیسائی بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے بیتاب ہیں چنانچہ مسئلہت کا تقاضہ یہی ہے کہ فوری طور پر ان قبائل کو نہ چھیڑا جائے بلکہ خلافت کو ہر لحاظ سے مضبوط اور مستحقم کیا جائے جس کے بعد ان کی سرکو بھی کی جائے اگرچہ سیاسی لحاظ سے یہ خیال بلکہ درست تھا مگر حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کوئی سیاسی شخصیت نہ تھے کہ مسئلہ تندیشی سے کام لیتے بلکہ آپ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی تربیہ جافتہ تھے پھر بلا مسئلہ تندیشی سے کام کیوں لیتے آپ نے اشارت فرمایا کہ سنو اے اہل اسلام جیسے کہ تم لوگ بخوبی جانتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا جس کے وجہ سے نبوت منقطع ہو گئی اور وحی الہی کا سلطرہ بھی بند ہو گیا ہے اس کے بعد پورا عرب وحی دشمنی پر آمادہ ہو چکا ہے حضرت بوبکر صدیق ناؤدیران انہیں مزید ارشاد فرمایا کہ میں اپنی فوجی قوت کی کمزوری سے بخوبی آگاہ ہوں مگر میں یہ ہر قد مرداشت نہیں کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبائل جس قدر زکاة روانہ کرتے تھے اس میں ایک حبہ بھی کم ہو جائے میں ایسے قبائل کے ساتھ ضرور جنگ کروں گا اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہ بھی دیں تو میں اکیلا ہی ان کے ساتھ جنگ کروں گا اور زکاة مصول کروں گا یہ تو کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ دین کا کوئی رکن توڑا جائے اور میں خاموش رہوں گا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد اسلام کو یتیم خیال کیا جائے گا اور اس کو ایک طرح سے بیجار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا جب آپ سے یہ کہا گیا کہ اے میر مومنین آپ نے بالکل درست ارشاد فرمایا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ غیر اہل اسلام سے اس وقت تک جنگ و قتال کرو جب تک وہ کلمہ طعبہ نہ پڑھ لیں یہ قبیل تو کلمہ طعبہ پڑھتے ہیں پھر ان کے خلاف کیسے جنگ کی جا سکتی ہے جانشین مصطفیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا ہاں وہ کلمہ طعبہ تو ضرور پڑھتے ہیں مگر نماز اور زکاة کے منکر ہیں چنانچہ ان کے خلاف ضرور جنگ ہوگی جو کلمہ طعبہ کلمہ طعبہ میں اور نماز اور زکاة میں فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں ان باتوں سے بے خبر مدیان نبوت اور منکرین زکاة خود کو آزاد و مستحقم اور مدینہ طعبہ کو بے جار و مددگار خیال کیے بیٹھے تھے مدینہ طعبہ کی اثر صورتحال سے آگائی حاصل کرنے کے لئے تلیہ عزدی نے اپنے بھائی حبال کو مدینہ طعبہ بیجا تاکہ وہ دیکھ سکے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی مدینہ طعبہ سے روانگی کے بعد مدینہ کی فضاء اب کیسی ہے حبال کا مدینہ طعبہ میں آنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ دیکھ سکے کہ مدینہ میں اب کس قدر سباہی موجود ہیں اور کس قدر قبائل ابھی تک اسلام کے اہمیتی ہیں اور کس قدر منعرف ہو چکے ہیں تلیہ کا دراصل یہی خیال تھا کہ وہ ان منعرف قبائل کو اکٹھا کر کے اسلام کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کر سکے تب حبال شہر میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر اسے از حد خوشی ہوئی کہ شہر ایک طرح سے سپائیوں سے خالی ہے یہ تو وہ جانتا تھا کہ جیش عسامہ روانہ ہو چکا ہے حضرت ابوبکر صدیق ناؤدی علمانوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ تلیہ کا بھائی حبال مدینہ آیا ہے تو آپ نے کسی کو بیج کر اسے اپنے پاس بھولوایا جب وہ آپ کے پاس آیا تو حضرت ابن فاروق ناؤدی علمانوں بھی وہاں موجود تھے حضرت ابوبکر صدیق ناؤدی علمانوں نے ارشاد فرمایا کہو تمہارا جہاں آنا کیسے ہوا تم تو باغیوں کے ساتھی ہو پھر تم جہاں کیوں آئے ہو جگیناً تمہارا کوئی خاص مقصد ہوگا حبال نے مڑی شاطرانہ انداز میں کہا اے امیر المومنین آپ میری فکر کرنا چھوڑیں میں تو دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ تو بلکل ویران ویران سا دکھائی دے رہا ہے اور اہل اسلام کا شیرادہ بکھرتا جا رہا ہے آپ اس طرف دیان لیں حضرت ابوبکر صدیق ناؤدی علمانوں نے ارشاد فرمایا اچھا تو تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اہل اسلام میں شان و شوقت باقی نہیں رہی یا یہ کہ ان کا شیرادہ بکھر رہا ہے کیا تم یہ نہیں بتلاؤگے کہ تم نے یہ اندازہ کس طرح لگایا ذرا میں بھی تو سنوں حبال کو معلوم تھا کہ اس سے یہی سوال کیا جائے گا چنانچہ اس نے فورا جواب دیا جی ہاں میں ضرور عرض کروں گا عرض ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اکسد قبائل نے ذکاة دینے سے صاف انکار کر دیا ہے اور ان کی خیال میں یہ تو ایک طرح سے محکومی کا حدیہ ہے حضرت ابوبکر صدیق ناؤدی علمانوں نے فرمایا اچھا تم ان کی بات چھڑو یہ بتاؤ کہ تم جہاں کیوں آئے ہو اس نے جواب دیا میں جہاں پر صرف اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا قبیلہ یعنی بنو اسد اور ہمارے حلیف قبائل ہائندہ آپ کو ذکاة ادا نہیں کریں گے جب اسے یہ پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے تو اس نے کہا جنابی علیہ ہمارے نبی تلیہ بن خویل آیات ہے بنو اسد اور حلیف قبائل کو اس پر مکمل اعتماد ہے اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ آپ کے نبی کا تو حصال ہو چکا ہے مگر ہمارا نبی زندہ ہے چنانچہ ہم اپنی نبی کی بات مانیں گے مدید واقعات اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے رمالی نائل دلولہ غربین